تو آپ کی زندگی کا اور پھر تنظیم اسلامی کا مشن ہے اس کے واضح سا ہم تھوڑا سا آپ سے جانے انیس سو اٹھانوے میں میری تنظیم اسلامی میں شمولیت ہوئی تھی آپ بنیادی طور پر چارڈر کاؤنٹنڈ ہیں چارڈر کاؤنٹنڈ تو لوگوں کو امیر بننے کے برس سکھاتے ہیں اور آپ تنظیم اسلامی کے امیر بن گئے ہیں تنظیم اسلامی کی امارت مل جانا تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا بھاری معاملہ ہے اور ایک بڑی جواب دائی کا معاملہ بھی ہے پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا وہ کتنا اسلامی بن سکا جتنا ہم مسلمان ہیں وہ طرح پاکستان اسلامی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے لئے بڑا ایک خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے ساتھ امیر تنظیم اسلامی جناب شجاوزن شیخ صاحب ہمارے پوڈکاسٹ میں موجود ہیں ناظرین ہمارے بڑی خواہش تھی کہ وہ جب بھی لاہور تشریف لائیں تو ہم ان کو اپنے پوڈکاسٹ میں دعوت دیں ایک بڑی ہماگی شخصیت اور یہ بھی ایک بڑا یہ تنظیم اسلامی کا ایک عزاز ہے کہ اس کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے کہ جو بھی بندہ اہل ہو وہ اس کا امیر بن سکتا ہے تو ہم آج ملاقات کرتے ہیں امیر تنظیم اسلامی جناب شجاوزن شیخ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بہت شکریہ اور آپ کا بہت بہت بہم ویلکم ہے کہ آپ جائے پروگرام ٹی پی کے اسٹوڈیز میں تشریف لائے اور ہمیں اپنے وقت دیا پوڈکاسٹ جزا کر اللہ خیرین آپ کی محبت ہے ماشر بس ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے نہ کوئی آپ کی شخصیت کے حوالے سے بات کی جائے تنظیم اسلامی کے حوالے سے بات کی جائے اور جو آپ کی زندگی کا اور پھر تنظیم اسلامی کا مشن ہے اس کے حوالے ہم تھوڑا سا آپ سے جانے کہ وہ کیا سفر ہے اور اب تک کتنا ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے سبت ویلد یہ فرمائیے کہ آپ کے اجداد جو ہے وہ انڈیا کے شہد گجراہ سے تھے اور آپ آئی تنظیم اسلامی کے امیر ہیں تو یہ سفر اور یہ کہانی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم علیہ نبیہ محمد جی آپ نے وجہ فرمائے کہ جو میرے وارث صاحب اور دادا اللہ مغفرت فرمائے دونوں کی ہمارے جو ابا عجداش تھے ان کا تعلق انڈیا میں مودی صاحب کا جو گجرات ہے اس میں ایک صورت کا علاقہ تو بہت مشہور ہے صورتی فیملی صاحب جانتے ہیں کہ شیخ احمد دیداد مرہوم بھی صورت سے ان کا تعلق تھا تو اسی صورت کے علاقے کے ساتھ ایک علاقہ ہے بھروچ کا علاقہ کلاتا ہے جو کہ دینی اعتبار سے بھی بڑا معروف ہے وہاں پہ بڑے مدارس بھی قائم ہیں تو ہم وہاں سے ہمارے دادا وارث صاحب ہجرت کر کے آئے تھے قیام پاکستان کے موقع پر اور بنیادی بات یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ ایک ایسی خطے زمین کے جہاں ہم پورے دین پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو اسی تعلق سے ہمارے ابا عجدادہ ہجرت کی تھی وارث صاحب بلکہ میرے دادا جو تھے وہ بومبے کسٹمز میں تھے جب وہ مائیگریٹ کر کے ہم کراچی سیٹل وہ سیٹل ہوئے تو کراچی کسٹمز میں رہے پھر وارث صاحب مرہوم بھی کراچی کسٹمز میں رہے تو یہ تو ان کی ہجرت کی وجہ بنی اور انیس سو سیتاریس میں وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے جہاں تک میرا تعلق ہے وہ براؤٹ اپ کراچی گئی ہے الحمدللہ اور جہاں تک تنظیم اسلامی کی عمارت کی ذمہ داری ہے تو مختصرن یہ کہ انیس سو اٹھانوے میں میری تنظیم اسلامی میں شمولیت ہوئی تھی اور بنیادی طور پر ڈاکٹر اسرال صاحب رحمت اللہ رہے جو بانی تنظیم اسلامی بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں انہی کے دروس سے متاثر ہو کا تنظیم میں انیس سو اٹھانوے میں شمولیت کا معاملہ اس کے بعد جو مختلف سطحوں پر ذمہ داریاں ہیں تدریس کی ذمہ داری کے ساتھ انتظامی ذمہ داریاں بھی وہ مختلف سطحوں پر ملتی چلی گئیں تاں آنکہ سابقہ امیر تنظیم حافظہ کی صحیح صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت اکام لاتا فرمایا ان کے عوارث اس قدر شدید ہوئے کہ انہوں نے پھر مشاورت کرنے کو کہا اور حکم دیا اس بات کا اور پھر دو ہزار بیس میں اگس میں آٹھ اگس کو ہمارے ہاتھ تنظیم اسلامی کے مرکزی مشاورت ہوئی لاہور میں اور اس میں پھر مشورے کے بعد بھارت ناچیس کا نام سامنے آیا اور سابقہ میرے تنظیم نے پھر میری امارت کا اس مشاورت کی نتیجے میں فیسکا کیا تو آٹھ اگس دو ہزار بیس سے کہیے کہ تنظیم اسلامی کی ذمہ داری میرے پر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ذمہ داری ہیں جو ہے وہ کما حقہ ہو جو ہے ادا کرنے کی توفیق بس ذمہ داری بھی ہے اور بھاری ذمہ داری ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص اچھا ایک اور بڑا اہم سوال جو بہت کام لوگ جانتے ہیں کہ آپ بنیاجی طور پر چارٹڈ اکاؤنٹنڈ ہیں تو چارٹڈ اکاؤنٹنڈ تو لوگوں کو امیر بننے کے گھر سکھاتے ہیں اور آپ تنظیم اسلامی کے امیر بن گئے ہیں خود تو یہ کیا ہا جی پروفیشنلی جو میری تعلیم رہی وہ چارٹڈ اکاؤنٹنسی کی اچھا بہت سارے ہمارے ویورز کے علم میں شاید یہ تو یقیناً بات ہوگی کہ چارٹڈ اکاؤنٹنسی میں ایک اس کو ہم آرٹیکلز کہتے ہیں یعنی آرڈٹ ٹریننگ ہوتی اور ایک چارٹڈ اکاؤنٹنسی کے پیپرز ہوا کرتے ہیں تو پاکستان کی صرف سے بڑی ریڈنگ فرم ہے اے فرگوسرن کامپنی چارٹڈ اکاؤنٹنس وہاں سے میں نے انیس سو ستانوے سے دو ہزار ایک یہ چار سارے چار سال برس کا آرڈٹ ٹریننگ کا پیرٹ بنتا یہ تو مکمل ہو گیا تھا اور اسی دوران میں انیس سو اٹھانوے میں تنظیم اسلامی میں شمولیت ہو گئی اور بارہ پھر اللہ تعالیٰ کی فضل سے کچھ رخبت اور رجحان ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کی تربیت اور ان کے دروز کے نتیجے میں اس دن کی طرف ہوتی چلی جاتا ہو تو وہ جو آرڈٹ ٹرائف ہے آرڈٹ ٹریننگ وہ تو مکمل ہے الحمدللہ البتہ جو اس کے ایگزامز ہوتے ہیں جس کو ہم فائنل اسٹیج کہتے ہیں بس وہاں پر آکا میں رکھ گیا تھا تو وہاں پر ہم رکھے اور اسی کے ساتھ آرڈٹ ٹریننگ تھے وہ کمپلیٹ ہو گئی اور پھر اسی کے بعد فوراں جو ہمارے قرآن اکیڈمیز کے سلسلے ہیں تو وہاں پر رجول القرآن کورسز ہوتے ہیں تو دو ہزار ایک میں دو مہینے لیٹ میں نے قرآن اکیڈمی کا رجول القرآن کورس جوئن کیا اور اس کے بعد باقاعدہ قرآن اکیڈمی سے اور تنظیم اسلامی سے دیگر اعتبارات سے بھی وابستہ ہی بڑھتی چلی گی جہاں تک یہ بات ہے کہ چارڈڈ ایکاؤنڈنسی جہاں وہ اس میں لوگوں کو امیر بننے کا گر بتایا جاتا ہے بارال کچھ پروفیشن ایسے ہیں جو بڑے لکریٹیو جابز جس میں ہوا کرتی ہیں کوئی شک نہیں ہے اچھے خاصی ورط اس میں ہوتی ہے اور پھر آج آپ نے جیسے فرمایا کہ تنظیم کے امیر بن گئے تو بارال یہ تو اللہ کی فیصلے کہ اللہ سبحانو تعالی نے جس جس کے لئے جہاں کچھ تیہ فرما رکھا ہے اس کی مشیعت کے مطابق وہ وہی پہ پہنچے گا البت ہے یہ جو بات ہے کہ تنظیم اسلامی کی امارت مل جانا تو سچی بات تو یہ ہے کہ بڑا بھاری معاملہ اور ایک بڑی جواب دائی کا معاملہ بھی ہے تو ہمارے بڑے بزرگوں نے یعنی تنظیمی بڑوں نے یہی سمجھایا کہ بٹا آپ نے مانگی نہیں تھی اور حدیث رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سے مانگے گا اس کو تو نہیں دیں گے لیکن جس پر ذمہ داری ڈالی جائے اللہ تعالی مدد فرما یہی التجاہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس میں توفیق عطا فرمائے باقی لائٹر سائٹ پہ کہ ایک امیر جو کہ دینی اشتماعیت کا امیر ہو وہ کتنا ضریب ہوتا ہے ہاں جی وہ لوگیں ہم جیسے لوگوں سے پوچھیں نا تو وہ آپ اجازتے ہیں ہاں اس سے کہ دیکھیں پروفیشنیلی یا کورپیٹ سیکٹر میں یا بزنس میں تو بھارت ایک انفلوز آپ کے پاس آ رہے ہیں یا تو معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے پلے سے ڈالنا ہے اور آپ کی جواب دائی بھی ہے اللہ کے ہاں بھی ہے بندوں کے ہاں بھی ہے تو اس اتبار سے تو یہ تو ایک پھلو کا بستر تو نہیں ہے گارٹو بری سیج ہے لیکن بہر آئیے کہ اجاز بھی اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے داری باتہ وہ بھی ایک شرف ہے آپ کی بات بلند ہوتی ہے پیارے بھائی ہمارے ویسے ڈاکٹر سرار صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کسی کو کوئی ذمہ داری ملتی تھی تو ڈاکٹر سرار فرماتے تھے میں اس کو فون کرتا تھا اور فرماتے تھے کہ یار میں تمہیں مبارک بات دو یا میں تم سے تازیت کر دے ایسے کہ اجتماعیت اور وہ بھی دینی ہو یہ کوئی پریولیج والی بات ہی وہ نہیں ہے ملت کے ذمہ داری والی بات بس گزاریش تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص پر رکھے اور اپنی نصر تائید اتا فرمائے رکھے اچھا یہ فرمائیے کہ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کے اجداد ہجت کر کے پاکستان تشریف لائے اور ہزاری بات وہی مقصد تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور یقیناً ان کی وہ جو دین سے محبت تھی وہ آپ میں بھی موجود تھی اور اسی وجہ سے شاید آپ نے وہ دین پڑھنا بھی شروع کیا رجوعی الکران کے صورت میں پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا وہ کتنا اسلامی بن سکا اور کتنی اس کی جو وہ لا الہ الا اللہ کے بنیاد تھی وہ ہم اس پر رہ سکے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بات تو ٹھیک ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوری ہے پاکستان اسلامی ریپابلنگ آف پاکستان ہمارے پیسپورٹ پر بھی لکھا ہوگا ہے جی جی پھر لوگ سوالی ہی کرتے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ کتنا اسلامی ہے تو میں ارس کیا کرتے ہیں تو جتنا ہم مسلمان ہیں اتنا پاکستان اسلامی یعنی اگر میں اپنی اور عوام الناس کی بات کروں تو ہم کتنے اسلام پر عمل پی رہا ہیں جس پر عمل کرنا ممکن ہے اور ہماری ترجیحات میں اسلام کتنا اوپر ہے فرئی زیمپل پہلا سوال قیامت ہی نے نماز کے بارے میں پنج وقتہ نماز کے بارے میں آج مسلمان بالخ مرد ہو عورت ہو کہاں گھڑا ہے ہم سب کو پتا ہے حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے حدیث مبارک مسلم شریف میں آج حلال حرام کی تمیز میں ہم کہاں گھڑیں وراثت کے احکامات فرائض میں شامل ہیں حدود الہی میں شامل ہیں جس پورے نساء کی آیات کے مطابق ہم اپنی بیٹی اور بہنوں کے ساتھ کتنی زیادتیں کرتے ہیں گنتے چلے جائیں تو جتنے اسلام پر عمل کرنا ممکن ہے ہمارا ترجیح عمل کیسا ہے تو جتنے ہم مسلمان بدنا ہمارا ملک اسلامی ایک بات دوسری بات ہے مثال کے طور پر کہ تیہتر کے آئین میں کچھ اسلامی دفاعات کا شامل ہونا قادیانیوں کے بارے میں کوئی فیصلے کا آ جانا بفاقی شریعہ دالت کا بنایا جانا لیکن وہ اپنی روح کے مطابق کام نہ کر سکی اسلامی نظریاتی کانسل کا بنایا جانا کہ وہ اچھی سفارشات پیش کریں مگر اس کی سفارشات پر عمل درامت نہ ہو سکا یا زیادہ صاحب کے دور میں اسلامیات کو نساب تعلیم لازمی مزرون ان کے طور پر شامل کیا گیا مگر اس اسلامیات کے ساتھ بھی ہم کیا سلوک کرتے ہیں آپ کا بھی تجربہ ہے میرا بھی تجربہ ہے تو جن کے ہاتھ میں تو رہا اختیدار ان کی ترچی ہاتھ میں سچی بات ہے کہ نفاذ دین نہ رہا شروع شروع دو تین اچھے کام ہوئے کہ ہم نے 1949 میں قرار داد مقاصد پاس کر کے 1949 ہم نے کہا کہ حاقیت ملک میں اللہ کی کتاب اس سنت کی بالا دستی یہ لکھا ہوا بہت اچھا ہے مگر اس پر عمل درامت کی طرف پیش خط بھی نہ ہوئی شروع شروع میں بحث اٹھیک اس کا اسلام آئے گا 1951 میں ہمارے 31 علماء نے چوٹی کے تمام مقادر پر فکر کے 22 نکات اگریڈ اپون دے دیئے کہ ان خطوط پر اگر نظام آتا ہے لاؤ آف لینڈ تو ہمیں کوئی اختلاف اس میں نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد تو لگتا ہے کہ ریورز گیر ہماری گاڑیوں کو لگا پھر عوام کی ترجیہات میں بھی اگر دین نہیں اور حکمرانوں کی ترجیہات میں بھی دین اگر نہیں ہے تو پھر اسلام کا وہی معاملہ ہوا جو اس وقت ہمارے نگاہوں کے سامنے یہ تو مرسیہ ہے لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کے بات دیا ہے اللہ تعالیٰ نے زائر نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ نے شب قدر معروف ہے اغلب ہے کہ 27 شمہ رمضان کی وہ قدر کی رات ہوتی اس رات میں اللہ نے مملکت عطا فرمائی ہے یہ کچھ اشارے ہیں آج نہیں تو قدر صحی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا لیکن اس کے فضل کا مستحق بننے کے لئے ہمیں بھی تو اپنے حصہ داننا پڑے گا شاکس صاحب یہ فرمائیے کہ قرآن مجید ماشاء اللہ قرآن اکیڈمی رانجمن قدام القرآن اور پھر اس کے بعد ہی یہ تلزیم اسلامی تو تلزیم اسلامی کا جو بنیادی ہے وہ تو قرآن سہمی اور قرآن کا ساتھ جڑنا تو سرکاری سطح پر جو اس حوالے سے کوششیں ہوئی ہیں اور اس میں آپ کا بھی بیرہ ایک رول رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ وہ کیا رہی ہیں جہاں تک دیکھیں انجمن قدام القرآن اور پھر تلزیم اسلامی انیس سو بہتر میں ڈاکس صاحب نے مرکزی انجمن قدام القرآن لاہور قائم فرمائی پھر اس کی بہت ساری شاکھیں پورے پاکستان بھر میں لیکن معروف نام جو برینڈ ہیں وہ قرآن اکیڈمی معروف نام انیس سو بہتر میں ڈاکس صاحب میں تنظیم اسلامی قائم کی دونوں ادارے ڈاکس صاحب نے قائم کی ہم دونوں کو ہون کرتے ساتھ دیکھے چلتے ایک میں پیش نظر زیادہ ہے انجمن قدام القرآن کے تحت قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا عربی زبان کی ترویج قرآن حکیم کے فہم کو عام کرنا عالی علمی سطح پر بھی امام الناس کی سطح پر بھی اسی کے تحت رجول القرآن پورسز ہیں شورٹ پورسز ہیں سوشل میڈیا کے استعمال ہے تنظیم اسلامی پیش نظر یہ تھا کہ جن لوگوں تقرآن پاک کی دعوت پہنچے اور ان سعید روحوں کو قرآن پزیس کر لے ان کو منظم کرنا ان کی تربیت بھی ہو ان کو اللہ غالبی بنائے وہ دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہود میں اپنا آپ کو کھپائیں ایک منظم جماعت کی شکل میں تو قرآن کی نشر و اشارت زیادہ فوکس انجم الخدام القرآن کے تعلق سے اور ایک مضبوط اجتماعیت کا قیام اس کی محنت یہ تنظیم اسلامی کا ایک تو یہ بات لیر ہو جائے اب جو آپ نے تیسری بات بیان فرمائی کہ سرکاری سطح پر قرآن فہمی کے حوارے سے کوشش ہیں تو یہ بات جوگلی محس کرنے لگا ہمارے ناظرین کی دلچسپی کا باعث بھی ہوگی اور اس میں ایک جو ایک نیگیٹیوٹی ہمارے پھیڑائی جاتی ہے نا علماء کے بارے میں کہ کبھی کھٹے نہیں ہوں سندین میں کبھی تفاقر ہے ہونی سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہی بیٹھ کر ایک بات بھی کریں تو اس کا بھی تھوڑا سا ازالہ ہو جائے گا دیکھ یہ کراچی میں ایک ادار ہے دیل فانڈیشن اس کا نام ہے اور یہ ایک ٹرسٹ ہے کراچی میں جو کراچی کی بیزنسک ایمیلڈی کے حضرات نے مل کر بنایا دو ادار آٹھ میں دو ادار نو سے سے کام کرنا شروع کیا اور الحمدہ پہلے دن سے میں بھی وہاں پہ منصرح کر رہا اللہ تعالیٰ نے سعادت دی دو ادار دس سے ہم نے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات یہ نساب کا ٹائٹل ہے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات یہ نساب مرتب کرنا اور شائع کرنا شروع کیا جس میں ٹیکس بکس الگ ہیں اور ٹیچر گائیڈز و ٹیچرز الگ ہیں سات حصوں میں قرآن پاک مکمل ہوا اور پہلے ہم نے مکی صورتیں لیں اور پھر ہم نے مدنی صورتیں لیں فہم کو آسان کرنے کے لئے زبان بڑی آسان استعمال کی مسئلہ کی اختلافات اور بالخصوص فرقہ واریت والے پہلو بالکل ان کو ہم نے مائنس کیا اور حد تل امکان کوشش کی کے اگریڈ اپون متفقوں علیہ مواد اس میں آئے یہ سسنہ تو دو ادار دستے شروع ہو گئے البتہ دو ادار سترہ میں جو آج گورنر پنجاب یہ پہلے وفاقی وزیر تعلیم تے نون لکھی گورنمنٹ میں ان تک یہ بات پہنچی اور انہوں نے اس پر بڑا اپیشیٹ کیا ان سے ہماری ملاقات ہوئی پھر اس کے بعد کچھ ایسی وجوہات بنی کہ رمضہ پھر انہوں نے اتحاد تنظیمات مدارس کے علماء سے گدارش کی یہ کمیٹی بنا دیں اتحاد تنظیمات مدارس میں پاکستان کے مدارس کے پانچ بڑے بورڈز شامل ہیں ان پانچ بورڈز کی ایک ایک نمائندہ جہیت آلن پانچ افراد ہو گئے ایک دو ہزارات منسٹری آف ایڈوکیشن سے تھے اور مجھے بھی وہاں پر سعادت ملی تو تین سال تک ان تمام علماء کی بیس ملاقاتیں پانچ پانچ چھ گھنٹے کی اور پیچھے اپنے اپنے مدارس پر ہومورک ہوتا تھا اس کے بعد اٹھائیس جنوری دو ہزار بیس کو اٹھائیس جنوری دو ہزار بیس کوویڈ سے جرس پہلے ڈاکیومنٹ موجود ہے اور قرآن حکیم کا ایسا ترجمہ جس پر سب کا اتفاق ہو گیا اور مختصر تشریحات جس پر پیغمبروں کے واقعات صورتوں کا تعریف مورل لیسنس ایکسسائز سب شامل چھبی گیا اور الحمدلہ دو ہزار تئیس میں اسی متفق انعالی ترجمے کی بنیاد پر پنجاب اور کے پی کے میں نوی اور گیاروی جماعت میں پچاس نمبر کا ترجمہ قرآن کا کمپنسری پیپر بھی ہو گیا تو ان دو صوبے میں ہو گیا ویڈل میں بھی انشاءاللہ قریب ہو جائے گا آپ دعا کریں کہ سسلہ آگے بڑھیں پانچ کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں میں ڈیڑھ کروڑ اسکول سے باہر ہیں اگر ہم قرآن کا بیسک میسج جس میں کوئی اختلاف نہ ہو وہ بھی منتخل کر دیں تو آپ سوچیں کہ اگلی نسل ہماری بہت کچھ پھل اس کا حاصل کرے گی تو اس میں بہت سی سیاسی جماعتوں کے حضرات اور حکومتی اداروں کی افراد اور دیگر لوگوں نے تعاون کی اللہ سب کو جزائے خریطہ فرمائے تو یہ وہ سسلہ ہے جو اللہ کی توفیز سے پاکستان بھر میں جاری ہے ماشاءاللہ یہ تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک اہم بات آپ نے ہمارے سے شیر کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی شاید یہ نئی بات ہوگی اللہ کہیں کہ خبریں تو آتی رہیں کہ اس طرح کے کسی نصاب پر کام ہو رہا ہے لیکن یہ طرح فرمارے ہیں کہ وہ متفقان صاحب نہ صرف اپروو ہو چکا ہے بلکہ وہ چھب بھی چکا ہے اس کے طرح امتحانات بھی ہو رہے ہیں اور بلکہ وہ بات جو میں درمیان میں ارز کرنا چاہیی تھی کہ آتا ہے نا کہ علماء میں بڑا اختلاف ہے کبھی گھٹے نہیں ہو سکتے بھائی چھ ہزار سے زیادہ آئے تھے قرآن میں چھ ہزار دو سو چھتیس ان سب کے ترجمے پر اتفاق ان کی مختصد تشریر پر اتفاق تو پہلے ہم کہا کرتے تو اب بہت سے علماء اسکولرز کہتے ہیں بھئی اسکولوں میں قرآن پاک پڑھائیں ترجمے کے ساتھ یونیورسٹیز پر پڑھائیں کالجز پر پڑھائیں سوالہ تھا بھئی کس کا ترجمہ پڑھائیں دیوبندی کا پڑھائیں بریلوی کا الہدیس کا کس کا پڑھائیں کوئی اسکول بریلوی تو نہیں ہوتا کوئی اسکول الہدیس تو نہیں ہوتا کوئی کالجز دیوبندی تو نہیں ہوتا ہر طرح کے بچے وہاں پڑھائیں گے تو اب یہ سوال کا جواب بھی آ چکا اب اصل بات ہے کہ اس کو ہم اون کریں اور ریاستی سے دور اس کو آگے پڑھائیں بلکہ آپ ابھی یہ پرانت پہلے ذکر بھی کر رہے تھے کہ اس کی جہاں سرکاری ریاستی پرسکی میں کوئی ایک تقریب بھی ہونی چاہیے ہم تو رخصورت ہونے والی گورنمنٹ سے بھی گدارش کرتے رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے کی گورنمنٹ سے بھی گدارش کی اب دیکھیں کس کے نصیب میں ہے صدر پاکستان کر دیں چیف اوہدار میں سٹاف اس میں آ جائیں وزیر آزم آ جائیں نگراہ حکومت آ جائے ہمیں نمبرز نہیں چاہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست اون کریں کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے نا آئین کہتا ہے آرٹیکل 31 میں ریاست کی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کی عوام کو کتاب و سنت کی تعلیمات سیکھنے اور ان کو عمل کرنے کے مواقع فرام کریں تو بھائی کوئی ذمہ دار آ کے اس کی اونرشپ لے لے ریاستی سطح پر تاکہ یہ مضبوط بنیادوں پر حکومت آتی جاتی رہیں گی لیکن کام چلتا ہے کام چلتا رہے ہیں ماشاءاللہ شیل صاحب یہ فرمائیے کہ اثر حاضر میں جو میڈیا کی ضرورت ہے اور میڈیا پر کام ماشاءاللہ بھی ان افراد میں سے ہیں جو دعوید دین کے حوالے سے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں فرمائیے ابھی کتنی ضرورت ہے کتنی ضرورت پوری ہو چکی ہے اور ابھی مزید کیا اس کے لئے ہو سکتا ہے میں دو تین باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں استاد مہتم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ اس دور میں پی ٹی وی پر آتے تھے جب اکیل ایک چینل تھا نمبر دو اور اس دور میں ٹی وی کی سکین پر آتے تھے جب ہمارے بہت سارے حضرات علماء ہم سب کا دب کرتے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے بلکہ حرومت کا فتوہ بھی موجود تھا وقت گزرا اور حالات بدلے اور اب بہت سارے اصحاب علم کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ بھارانی میڈیا ہے بڑا پاورفل ٹون اور اس کی ایکسیسیبیلٹی کتنی ہے انتہائی عدب سے رس کرتا ہوں یہ سمارٹ فون آپ کے پاس سامنے رکھا ہے میری جیب میں رکھا ہے یہ تقیئی غلاف میں بھی ہوتا ہے اور اس سے آگے واشنگ کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے اس کی ایکسیسیبیلٹی اتنی اور یہ اتنا پاورفل ہے تو بہت سارے حضرات علماء جو پہلے اتفاق نہیں کرتے تھے وہ بھی اس پر اتفاق کر گئے کہ ہاں ہمیں اس کا مصبت استعمال کرنا چاہیے لوکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی اویلیبل موڈ یا میڈیم آف کمیونکیشن کو استعمال کیا مشہور مثال ہے کوئی صفحہ مشہور مثال صفحہ کے پہاڑ پر کھڑے ہوتے صبح کھڑے ہوتے اور وہاں صباحہ کا نعرہ لگاتے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اور معادلہ وہ برہنہ ہو جاتے تھے چوتھا کام غلط تھا حضور علیہ السلام وہی کھڑے ہوئے کوئی صفحہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صبحہ کا نعرہ لگا لگایا آپ صبح کے وقت کھڑے ہوئے شرورہ کا پہلو آپ نے چھوڑ دیا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دیکھو حضور نے اس دور کے میڈیم کو استعمال کیا اس لئے ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیا اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ماضی قریب کے تمام بزرگ اور علماء میں سب سے زیادہ اس وقت ڈیٹا کس کا آویلیبل ہے بارہا ڈاکٹر اسرائی صاحب اللہ ان کے درجات بلند لیکن اب تمام مقادر پر فکر کے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم اس میڈیم کو چاہے وہ سوشل میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا استعمال کرنا چاہیے البتہ یہ ہے ایک بڑا دودھاری تلوار کا مام ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عام میڈیا کے استعمال کرنے والوں کی طرح دنیا والوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں اپنی دینی اقدار پر سمجھوتا کر جائیں میں تعریف کر دوں پیغام ٹی وی کے اسٹوڈیو پر فرس ٹائم میرا آنا ہوا بہت اچھا لگا افساتیوں سے گفتگو بھی رہی اور کچھ چیزیں میں نے نوٹ بھی کی کہ ماشاءاللہ دینی اقدار کا خیال لکھا جا رہا ہے یہ ہماری بھی رہا ہے کہ دینی اقدار پر ہمیں کمپرمائز نہیں کرنا اس میں رہتے ہوئے اس آرڈیٹ میں رہتے ہوئے اس سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے بلکہ ڈاکس اپ کے ایک اور بات میں اس کروں ڈاکس اپ فرماتے تھے شیطان کا تو سارا کام چل رہا ہے سب پھیل رہے نا تو کیا رحمان نہیں پوچھے گا کہ اتنا بڑا ایکسیسیبل تمہارے پر ٹول تھا تم نے شیطان کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ استعمال کرے تو نہیں کرنا چاہیے پوزیٹیو انداز میں کرنا چاہیے اور اس کا امپیکٹ ہے ہاں ممبر کی اہمیت اپنی جگہ فیس ٹو فیس کلام بیٹھ کر کرنا اپنی جگہ سینہ بسینہ دعوت کا کام اپنی جگہ صحبت کا اثر اپنی جگہ اس کا کوئی میچ نہیں اس سب کو چھوڑنا نہیں ہے اس سب کو چلائیں لیکن یہ اویلیبلیٹی ہے اس کو اللہ کی اس معنی میں نعمت سمجھے کہ ہم لاکو کروڑوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں استعمال کرنا چاہیے جزاکم اللہ خید ماشاءاللہ بڑی آپ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا جی فرمایا کہ آپ کا سفر رہتا ہے ملکوں میں بھی ساری باتیں آپ جاتے ہیں اکروف دا گلوب آپ کا سفر ہے دعوت دین کا کام جو باقی ملکوں میں ہوتا ہے اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے آپ کس طرح سے موازنہ کرتے ہیں اصل میں تجربہ تو کم ہے ہمارے بہت سے بزرگوں اور اصحاب علم کی تجربات بہت زیادہ ہیں لیکن تھوڑا بہت جو ہمیں موقع ملا ہے اس میں مختلف نویت کے تجربات سامنے آتے ہیں یعنی ایک طرف آپ انتہار دیکھیں کہ زنیہ کے اندر ایتھیزم بہت بڑھ رہا ہے میں بڑے عدف سرس کرتا ہوں اس پاکستان میں ایک ایتھیزم سوسائیٹی آف پاکستان بن چکی جس کے دس لاکھ میمبرز ہیں ایتھیزم سوسائیٹی آف پاکستان کم و بیش دس لاکھ میمبرز پاکستان کے اندر ہیں تو ایک طرف تو یہ انتہار جاری اچھا سارے ایتھیزم نہیں ہیں ان میں فیشن والے بھی ہیں خامہ خامہ کے ایتھیزم ہیں حالانکہ عقیدے کو خدا کا ذکر بھی کریں گے مرنے والے کا جنازہ بھی پڑھیں گے یہ فیشن ہے معاذ اللہ لیکن کفری جملے نہیں نکالنے چاہیے تو ایک طرف تو یہ انتہار آپ کو ملے گی دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں مغربی معاشروں میں غیر مسلم معاشروں میں لوگ اسلام کے طرح مائل ہو رہے ہیں جی اور جن کو ہم عام طوبق کنورٹڈ مسلم کہہ دیتے ہیں حالانکہ بیتل لفظ کنورٹڈ نہیں بیتل لفظ ریورٹڈ ہے اپنی اصل کی طرف اٹھا رہا ہے ایک طرف آپ کو وہ تجربات نظر آتے ہیں پھر تیسر در میں کہوں مسلم یوت کے اندر آپ کو دونوں ڈیمینز ملیں گے یعنی ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے پولرائزیشن بہت کلیر ہو رہی منافقت والی بات کم ہو رہی اس معنی میں یا تو ادھر ہیں یا تو ادھر ہیں آپ کو شہر کراچی میں شہر لہور میں شہر اسناعباد میں انتہائی بہودہ لباس میں بھی لڑکیاں مل جائیں گی اور انتہائی آپ کی میری پیاری بیٹیاں وہ ہوں گی جو امہ عائشہ اور بی بی فابر زہرہ رضی اللہ تعالی عنہم کی چادر کا لحاظ کر کے گھر سے باہر نکلتی تو اگر آپ کو یہ کہہ بلکل بگاڑ ہے میں کہا ہاں بگاڑ تو ہے لیکن اسلاع کی طرح بھی لوگ مائل ہیں اور اس اسلاع کے پیچھے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں ہمارے مدارس ہمارے اہل علم ہماری دینی اجتماعیتوں کی محنتیں ہیں تو پولرائزیشن ہے بلکل واضح طور پر سامنے پکچرز آ رہی ہیں البتہ میرا خیال یہ ہے کہ دین پر بات کرنے کے اعتبار سے اور دین کے جامع تصور کو پیش کرنے کے اعتبار سے اور اس کیلئے کچھ کرنے کے اعتبار سے جتنے مواقع اب بھی مملکت خدادات پاکستان میں ہیں دنیا کے کسی اور مستی ملک میں نہ ہونے کے برابر ہیں تو اس مملکت خدادات کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے اور جو اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی اس کو استعمال کر کے اس کو ہمیں لگانا چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق دے آمین جزاک اللہ خیر مشاء اللہ بڑی صلاحہ سے آپ نے اس کی بزاعت فرما دی اچھا یہ فرمائیے یہ تنظیم اسلامی جو صلافت کی دائی ہے اور صلافت کی بات کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ خلافت راشدہ ہی ہمارے لئے وہ ایک حکمرانی کا میار ہے جس کو ہمیں حاصل کرنے کے ضبط ہے اس انوائرمنٹ میں جب ایک طرف جمہوریت ہے سیاستدان ہے اور یہ پورا سیٹ اپ ہے اور الیکشنز ہیں ووٹ ہے خلافت کو آپ کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا آپ کس طرح آپ سمجھاتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر خلافت آئے گی تو کیسے آئے گی پہلی بات تمہارس کرو کہ ہمارے دین کی بعض بڑی جامع اور خوبصورت استعلاحات ہیں اس دور میں ان کو بڑا مس کوٹ کیا گیا اور مس انڈرسٹوٹ کیا گیا انہی میں ایک جہاد کی استعلاح ہے انہی میں خلافت کی استعلاح ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ چار دوست بیٹھے ہوں اور رات کسی نے زیادہ ٹی وی دیکھا ہو یا زیادہ سوشل میڈیا پر ٹائم لگایا ہو تو اگلے دن چار میں سے وہ زیادہ بول رہا ہوتا ہے اللہ ہمیں معاف رکھے ہم کہتے ہیں خلیفہ بن لیا ہے ہم نے اس خلافت کے لفظ کو ہی بگاڑ دیا حالقی کتنا پیارا لفظ ہے خلافت اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسان کی تاریخ پرانی پہلے انسان آدم علیہ السلام پہلے نبی آدم علیہ السلام اور خلافت بھی ان کو آدھا کی اور تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے نمائندگی اور اب یہ خلافت ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کے کاندوں پر ہے تو خلافت کی اس معنی میں اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر ہمیں زمین پر بھیجا اور یہ جو آج کر نعرے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی یہ خلافت یہ بلکل برعکس ہے خلافت کا تصور ہے یہ میرا نہیں میرے رب کا جسم ہے یہ زمین ہماری نہیں ہمارے رب کی ہے تو اس وجود پر اس زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے اس سوری بات کیا ہے جو سورہ اجرات میں آتی سورہ اجرات کی پہلی آیت لا تقدیم بینیدی اللہ ورسولی اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ تین دفعہ قرآن کریم میں سوری عصف کی آیت نمبر چاریس میں بھی ان الحکم اللہ للہ حکم کو اختیار اللہ تعالیٰ کے لئے اسی طرح سورہ شورہ کی آیت نمبر اٹس میں ہے وَأَمْ رُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ ان کے آپس کے معاملات بہمی مشاورت سے تیہ ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ کہیں بھی کیا ہوگا خلافت کا نظام رسول اللہ علیہ السلام کا منحہ سامنے رکھیں گے اور آئیڈیل دور ہے خلافت راشدہ کا حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ابودعو شریف کی روایت میں عَلَيْكُمْ مِ السُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ رَاشِدِينَ الْمَحْدِينَ تم پر میری سنت پر عمل کرنا میرے خلافت راشدین جو جنرے دیافت ان کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے وہ آئیڈیل دور ہے اچھا قائد آدم نے اسی کا اشارہ کیا تھا قائد آدم کے آخری دنوں کے الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں کہ ہمیں خلافت راشدہ سے رہنمائی لے کر اہدِ حادر کی لمحے موجود کی اسلامی فلائی ریاست دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنی ہے ایک اصولی بات یہ کہ اگر کچھ بنیادی تقاضے پورے ہوں تو نظام خلافت کا ہو جائے گا کیا مطلب توپ پر حاکمیت واقعاتاً اللہ کی معنی جائے احکامان جو دیے جارے ہیں قوانین جو بنایا جارے ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہوں اور مشاورت کا کوئی انصر اس میں شامل ہو اگر یہ کم از کم تقاضے پورے ہو جائیں تو کسی بادشاہ کو لاکر بٹھا دیں سو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بٹھا دیں پانس سو کی پارلیمنٹ بٹھا دیں دس افرات کی کمیٹی بنا دیں اگر یہ اصول تیہ ہیں توپ پر حاکمیت اللہ کتاب و سنت کے خلاف قانون نہیں مشاورت حضور علیہ السلام نے کبھی دو سے بھی کیے کبھی دو سے بھی کیے اور مشاورت کی روز کے اندر شامل ہو اور خلاف شریعت معاملہ نہ ہے حضور نے خود فرمایا علیہ السلام حبشی غلام بھی تم پر یا وہ کشمشی بالوالہ بھی تم پر امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت تم پر لازم ہوگی تاوقت ہے کہ وہ شریعت کے خلاف لے کرنا جائیں تو یہ ہے اصولاً خلافت کا تصور اب آپ چاہیں کہ ہم سو افرات کی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنا دیں آپ چاہیں کہ ہم پاسٹو کی پارلیمنٹ بنا دیں آپ چاہیں معاف کی جائے گا ڈکٹیٹر کو لاکھے بٹھا دیں شاید وہ آئیڈیل نہیں ہوگا لیکن اگر وہ اس حکم کی تابع لے کے چلتا ہے اور کتاب اس سنت کے مطابق لے کے چلتا ہے خلاف لے کر نہیں جاتا تو ہم کہیں گے کم اس کم خلافت کا تقادہ پورا ہوگا جائے گا خلافت میں زمانے کی گذرنے کے ساتھ ساتھ عوام کی کوئی پارٹسپیشن اس کا مشاورت کہیں مشاورت آپ دس کروڑ سے کرنا چاہیں پانچ کروڑ سے کرنا چاہیں ایک کروڑ سے کرنا چاہیں ایک ہزار سے کرنا چاہیں یہ سب مباحات پرمیسبل کے معاملات ہیں تو عوام کی ان جذبات کا احساس ضرور رکھا جائے کہ مشاورت میں ان کو پارٹسپیشن کا موقع میر سکے اگر ان بنیادی تقادوں کو پورا کیا جائے تو کم اس کم خلافت کا جو بیسیک اسٹرکچر ہے وہ کھڑا ہو جائے اور دین بڑا پیار ہے سر دین اتنا پیار ہے سر قیامت تک چلنا ہے نا جس جگہ یہ بڑا قیمتی نکتہ ناظرین نوٹ کریں اس کو کہ جس جگہ کسی ارتقاء کا امکان نہیں وہاں دین نے ہمیں تفسیری ہدایات دے دیں خاندان بنتا ہے مرد اور عورت کے نکاح سے اب امہ ہوا اور بابا آدم ایک جوڑا آج بھی مرد اور عورت کے نکاح جوڑا بن گیا خاندان وجود میں آئے گا قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہدایات فرد کے بارے میں ملیں گی فرد سے خاندان بنتا ہے اولاد بن گئی تو فیملی بن جاتی فیملی ایسی بنتی ٹھیک ہے فرد کے بعد سب سے زیادہ ہدایات فیملی کے بارے میں ملیں گی لیکن آپ پولیٹیکل سسٹم پر آجیں آپ ایکنومک سسٹم پر آجیں بڑا رتخاہ کا معاملہ ہے پہلے دھات کے سکے تھے پھر پیپر بنی آگئی آج ہم پیپر لیس ہو گئے ملاسٹک بنی آگئے اب آپ آن لائن ٹرانسیکشنز پر آگئے ہیں تو کیا کریں گے کیا دین یا رہنمائی نہیں دی دین یا رہنمائی دی ہے یہاں اصول معاملات میں شریعت کا اصول یہ ہے ہر چیز مباہ ہے پرمیسیبل ہے الیس وہ کتاب اصول ہے تو خلاف ثابت ہو ثابت نہیں ہوتی تو وہ حلال ہے یہ بڑا پیارا اصول ہے اسی میں لکھا کہ وہ بیسک اسٹرکچر بن جائے تو ہم کہیں گے یہ خلافت کا بنیادی تخوادہ پورا ہوگی پھر حالات کے گزرنے کے ساتھ نئے مسائل آئیں گے تو اشتہاد کا دروازہ کھلائے مگر مجھے سام آدمی اشتہاد نہیں کرے گا آہل علم کریں گے اصول یہ فرمائیے کہ ایک صور یہ بھی ہے کہ جب اسلامی حکومت آ جائے گی دین نافذ ہو جائے گا ہاتھ کٹیں گے گردنے اڑیں گی پتہ نہیں پھر کیا ہوگا اور یہاں پہ کوئی آپ کو جو رنگی نیرہ نائی نظر نہیں آئے گی اس کے والے سے فرمائیے کہ یہ کیا صورت ہے اصل میں جو دین اسلام کے خلاف پچھلے ایک صدی میں جتنا کچھ لکھا گیا اور جتنا کچھ بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی یعنی جتنا بلک آف لیٹریچر تھوڑی دیر کے لیے میں یہ کانٹنٹ کہہ لوں اتنا شاہ تاریخ میں کبھی نہ ہوا ایکن اللہ کی عجیب شان ہے سبحان اللہ اور عجیب عربی والا عجیب ہے خصورت اللہ کی خصورت شان ہے وہ جو کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نہیں لچک دی ہے اتنا یہ ابرے گا جتنا کے دباؤ گے اب آپ دیکھیں نائیل الیون کا ڈراما رچا اس کے بعد جتنا اسلام پڑھا گیا پہلے کبھی نہیں پڑھا گیا ڈینمارک میں معاذ اللہ نبی مکرم علیہ السلام کی شاہد اکدس میں گستاخیاں ہوئیں اس کے بعد جتنی صیرت کی کتابیں پڑھیں گئیں شاہد اس سے پہلے نہیں پڑھیں گئیں یہ چیز کانٹر ہو گئے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے درامے سجانے کی کوشش کی تھی اور لوگ پڑھ رہے ہیں اسلام کو اچھا اب یہ بات کہ ہاتھ کر جائیں گے یہ کر جائیں گے پہلی بات تو میرے بھائیوں وزر کو میں لوگوں سرس کیا کرتا ہوں جائیں سوال اٹھتے ہیں چوری کی سزا سے پریشانی کس کو ہونی چاہیے چور قتل کی سزا کے ساس میں قتل ہے کس کو پریشان ہونا چاہیے قتل کو ڈاکو کی سزا سے پریشان ڈاکو کو شرابی کی سزا سے شرابی کو زانی کی سزا تو بھائی جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں میں اس سے پوچھتا چوری کرنی ہے نہیں ڈاکا ڈالنا ہے نہیں قتل کرنا ہے نہیں زنا کرنا ہے نہیں شراب تو یہ تو جواب وہ ان کے لئے لیکن یہ بات درست ہے کہ اسلام نے سزاؤں کا تصور تو نہیں دیا اسلام نے کفالت کا تصور دیا ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے جس پر علماء ڈیبیٹ کرتے ہیں یعنی تفصیل بیان کرتے ہیں سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قیہت کا دور آیا تو قیہت کا جب معاملہ پیش آیا تو چوری کی سزا انہوں نے رک دی کیوں ابھی کون مجبوراً چوری کر رہا ہے کون شوقیہ کر رہا ہے یہ فرق کرنا مشکل ہوگا اس سے استشہاد ہوا ہے بہت ساتھ ان فرق کیا گیا بھائی پہلے لوگوں کی کفالت کا تصور دیا کچھ پرادی دوریات پوری ہو جائیں ایکزیکٹلی مشہور جملہ ہے سمجھانے کے لیے فرق کی کنارے کتہ بھگبو کا مرجے تو میں جواب دوں یہ کس معاملہ میں کفالت کی ذمہ داری کے تبار سے تو اسلام نے کفالت کا تصور دیا سیدن عمر کا دور تو پڑھیں آدم سکینڈی لیوین کنٹریز سے سویڈن ڈنمارک سے بڑا متاثر ہوتے کہ جناب سوشل ویل فیر کا بڑا کونسپٹ ہے وہ بھائی انہوں نے سوشل ویل فیر کا تصور سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور سے لیا ہے آپ کیوں نہیں بتاتے کہ معذورین کے لیے کس قدر وہاں پہ ریاست کی طرف سے الانسز ہوتے تھے ایک یہودی کا مشہور واقع ہے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا کیوں بھیک مانگ رہا ہے جی اب میں جذیت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو میں جب مانگ رہا ہوں اللہ اکبر کیا جملے سیدن عمر رضی اللہ میں ازدوس کے اگر میں اپنے جملے میں ترجمانی کروں it's our turn to repay گلدک تو دے رہا تھا تو ہمارے پاس آ رہا تھا آج تو گھر بیٹھے گا ہم تیری کفالت کریں یہ تصور بتا ہے نا تو کفالت کا تصور ہے پھر اسلام فیملی سسٹم کی بات کرتا ہے یعنی بڑی عجیب بات ہے ماں باپ کی خدمت کرنی مابا کو میں زکاة نہیں دے سکتا اولاد کو میں زکاة نہیں دے سکتا بیوی کو میں زکاة نہیں دے سکتا ان کی تو کفالت میں نے کرنی یہاں سے دین شروع کروا تھا پھر اگر کوئی مجبور رہ گیا پریاست اس کی کفیل ہوگی تو اس سے سزاؤں کا تصور نہیں ہے کفالت عامہ کا تصور عدل کا تصور ہے جب یہ سب کچھ ہو جائے گا پھر شاید وہ بھی اس طرح سے نہیں ہوگا نہیں ہوگا exactly نہیں ہوگا بھائی کہہ دیں بعض لوگ ہوتے نا کہ لاتوں کے بھوت پھر لات چلانی پڑے گی وہ کرنا last resort اور پھر اس میں حکمت کیا ہے لوگوں کی جانت مال اور عزت محفوظ رہ سکے اس کے لئے سزائیں بھی ہیں لیکن صرف سزائیں نہیں ہیں کفالت کا عدل کا تصور ہے قادی شرعہ کی عدالت میں سیدن علی آ رہے نا انہوں نے تو exemption نہیں لی تو آج کسی گورنر صدروں کے exemption ملنی چاہیے کیا شیخ صاحب ایک بڑا interesting سوال ہے وہ میں سامنیتا ہوں کہ وہ بھی اتنی آپ نے علمی بات کر دی ہمارے ہاں جب بھی یہ اسلام کی بات آتی ہے دین کی بات آتی ہے تو فوراں سے یہ سوال آتا ہے کہ یہ شادی ہیں چار شادیاں کرنے کے یادت عام اشرا دین بیان کرتے ہیں لوگوں کو سامنے شریعت بیان کرتے ہیں تو یہ جب شادیاں کرتے ہیں اگر دو تین ہوں تو زیادہ شریعت پر صحیح عمل ہوتا ہے اس کے والے سے آپ کی یہ رہا ہے یہ بڑا دلچسل سوال ہے اور یہ جو بات آتی ہے یہ چار شادیوں کی اجازت ہے آپ یوں کہیں کہ چار شادیاں میکسیمم کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے ایک مرد کو ایک وقت میں ورنہ پچھلے ادوار میں تو کوئی لیمٹ نہیں تھی سو شادیاں بندے نے کر لی پچاس شادیاں بندے نے کر لی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے آ کر میکسیمم لیمٹ لگا لی کہ ایک شخص ایک وقت میں ایک مرد میکسیمم چار نکاح کر سکتا ہے پہلی بات دوسری بات ہے یہ اجازت ہے اس کا حکم نہیں دیا گیا تیسری بات جہاں اور بہت سارے معاملات میں عدل کا تقادہ ہے ادھر بھی عدل کی شرط لگائی گئی ہے ورنہ ایک ہی پر اکتفا کرنے کو کہا گیا اگلی بات یہ ہے کہ بعض حضرات اچھے بہت سے نہیں اس سے کہ یہ بات کہنا جو ہے نا اپنی جگہ ایک بڑا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے والی بات ہے کہ ہمارے بعض اہل علم علماء اور بعض اسکولرز بھی ایک سے ضائع شادی کی ترغیب دلاتے ہیں اور میں سمجھ لوں کہ صحیح بات ہے وجہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے دین نے اجازت دیئے اور ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے دوسرے نگاہ کو تقریم معادلہ حرام ہی سمجھ لیا تو جب ایسی رسم بد پڑ جائے تو کچھ لوگوں کو آگے بڑھ کر اس رسم بد کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے مثلا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ مو بولے بیٹے تھے پھر معاملہ ہوا معاملہ چل نہ سکا حضرت زید نے اپنی زوجہوں کو حضرت زینب کو طلاق دے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کیا جن کا نکاح آسمانوں پر منعقد ہوا تو مفسرین نے لکھا کہ یہ نکاح کرنا مو بولے بیٹے کی بیوی سے کہ جب وہ طلاق دے چکے یہ کوئی فرض تو نہیں ہے لیکن اس معاشرے میں مو بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھ کر جب نہیں کرتے تھی یہ نکاح تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے اس رسم بد کو اللہ نے ختم کروایا مفسرین نے لکھا مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے میں لکھا اس میں کہ بعض مرتبہ اگر ایسی رسم بد پڑ جائے تو بعض اصحاب علم یا اصحاب فضل یا جن کو اللہ توفیق دے ان کو آگے بڑھ کر رسم بد کو ختم کرنا چاہیے اب آپ نے سوال اس شخص سے کر لے جس کی اپنی دو شادیاں ہیں الحمدلہ ٹھیک ہوگی حضرت تو میرے لئے مشکل نہیں تھا یہ جواب دینا ناظرین میں سے کچھ کے علمے ہوگا الحمدلہ میرا پہلا نکاح تو ہوا تھا دو ہزار دو میں اور اللہ نے پہلی زوجہ سے سات بچے دیئے ہیں ماشاءاللہ چار بیٹی ہیں تین بیٹے ہیں ماشاءاللہ چار حفظ کر چکے ہیں مزید دو کر رہے ہیں چھوٹا گھر میں قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور جو دوسری شادی میں نے کی دیر دو برس پہلے کی بات ہے ہمارے بہت ہی پیارے تنظیمی ساتھی تھے میرے بھائیوں کی طرح بڑے استاد کی طرح ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کی جو بیوہ تھی پھر ان سے میں نے نکاح کیا اور وہ ہماری تنظیم کے اعتبار سے بہت تھی موسر خاتون الحمدللہ تو میں نے اس لئے اس جواب کے تو یاد مٹا ہوا تھا آپ پریشان نہ ہوں آپ نے گھبرانہ نہیں ہے انشاءاللہ اچھا دوسرا ہے کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں اس کو بالکل حرام سمجھ لیا گیا ایک دوسری بات ہی ہے کہ اگر آپ ایک اور انگل سے دیکھیں جو بڑا پیارا جواب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب دیتا ہے اللہ ان کو صحت دیا اللہ ان کی حفاظت فرمائے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی اس وقت عورتوں کی دادات زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں تو زاکر نائک صاحب بھی کہتے ہیں اگر تمام مردوں تمام عورتوں کا نکاح ہو جائے تو پھر مسلمان لب کو شائع نہ کرے لیکن شریعت نے گنجائش دی ہے تو اس میں حکمت ہے اگر حکمت ہے سہاری خیر عجقینا اچھا امارت اور پھر دروس اور دعوت اور پھر ایک اپنا ایک علمی جو ایک اکمصروفیات ہوتی ہیں ایڈٹینمنٹ کے لیے وقت نکالتے ہیں اگر فارق وقت ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں یہ بڑا مشہور سوال ہے پہلا سوال تمہیں رہی ہے کہ انڈٹینمنٹ سے مراد کیا ہے وہ آپ ڈیفائن کر دے تو میں آپ کو جواب دے دیتا فارق وقت میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پہلی بات تو ہے کہ فارق وقت بچے تو نا اللہ ہمیں لگائے رکھے یہ میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا ہم سب کے لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ بڑا فتنوں کا دور ہے اور بچپن میں سنتے تھے بعد میں سمجھ آئی خالی دماغ شیطان کا کارسانہ ہوتا ہے پھر نفس بھی لگا ہوئے ہیں شیطان بھی لگا ہوئے ہیں اور دجالی تہذیب کے فتنے بھی ہیں البتہ زائد خوشک نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ ناظرین کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا سات بچے بھی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ دو بیگمات بھی ہیں الحمدللہ تو کیا معاملہ ہے تو بارہر امارت کی ذمہ داری جب سے آئی ہے تو اسوار بہت بڑھ گئے ہیں دقیباً چار ساڑھے چار مہینے سال بھر میں سفر میں گزرتے ہیں اور رہائش کراچی ہی میں ہیں الحمدللہ لیکن یہ کہ ہماری انٹرٹینمنٹ کیا ہے رسول اللہ کے حدیث کا واردوں صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کھیل کیا ہیں تیر اندازی ہے دھوڑ سواری ہے اور زوجین کا تعلق اس کو ہم کھیل ہی نہیں سمجھتے اس کو ہم انٹرٹینمنٹ سمجھتے نہیں تو بھی کانا ٹائم لگاتے ہیں لوگ انتہائی عدف سے کانا ٹائم ہم سب کو پتا ہے غلط جگہ ٹائم لگاتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فیزیکل کاموں کے تعلق سے بھی تیر اندازی کا ذکر کیا اور سواری کا ذکر کیا ہے اور زوجین کے تعلق کو بہترین کھیل قرار دیا ہے تو بھائی اس کھیل سے مراد یہاں پر انٹرٹینمنٹ آپ کے ہیں اچھا وقت بندے کا گدر جائے بندہ فریش اپ ہو جائے تفقرات سے سبحان اللہ کیا رسول اللہ علیہ السلام پہلی وحی کے نزول کے بعد اپنی زوجہ موطرمہ امہ خدیجہ کے پاس نہیں گئے فکر لے کے گئے نا اور کیا پیاری تسلیلوں نہ تا فرمائی اللہ ہرگز آپ کو زائنہ فرمائے گا آپ یدیموں کا بھلا سلو کرتے ہیں آپ صلح رحمی کرتے ہیں جو کٹتے ہیں اس سے آپ جڑتے ہیں جو آپ کو محروم کرتے ہیں آپ اس کو عطا کرتے ہیں بیوی کے پاس ہی گئے تھے نا آج ہم نے اس کو سمجھائی نہیں کچھ اللہ معاف رکھے ہمیں اسی طرح جلعہ آپ بچوں کے ساتھ اچھا پبلک پلیسز پہ جانا ایک تو بہرحال اس لیے کہ اگر آپ میڈیا پر آ جائیں تو ذرا کچھ تھوڑی سی مشکلات اس میں آگیں میں سیکیورٹی پنٹ آفیس سے نہیں کہہ رہا لیکن ذرا کچھ ہماری اقدار کہتے ہیں لیکن حدود میں رہتے ہوئے مثلاً کراچی میں دو جمعوں کی ذمہ داری ہے میں پورے احتمام کے ساتھ تمام بچوں دونوں بیگمات کو گاڑی ایسی ہے جو عام جس میں سب آ جاتے ہیں الحمدللہ تو میں جمعہ کے لئے لے کے جاتا ہوں یہ ہماری اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ ہماری انٹرٹینمنٹ ہے سارے بچے ساتھ جا رہے ہیں وہاں بیٹکم کھانا بھی کھانا بھی کھانا تھے مسجد کے نیچے ہم اس کو آج بھی کہتے ہیں ڈاکٹر سرار صاحب رحمت اللہ علیہ کا کمرہ قرآن اکیڈمی کراچی کے اندر اور دو صاحب آپ سے ملاقات ہو جاتی اسی طرح جو ہمارے ملنے جلنے والے ہیں وہ دینے ہیں فراد دینے گھرانے یہ ہماری انٹرٹینمنٹ سچی سی بات ہے باقی وہ وقت جو ہم بچوں کے ساتھ گزار سکیں جب موقع ملتا الحمدللہ واللہ کی زیارت کو چلے جائیں ہم تو اس کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اتنا ہی سفر ہے کوئی ایسا محلہ آیا کہ جس میں بڑی مشکلات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ طائف کا دین میں یہ لئے بڑا سکتا آپ کو کبھی ایسی دعوت مشکل کرتے ہیں سچی بات ہے کہ ہماری کیا حیثیت و کیا اوقات و کیا نصبت کی بات ہے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ مولانا علی مہد کے نام سے معروف ہیں ان کا بڑا عجیب جملہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے تو ماتھے پر کسی نے چنے کا دانہ بھی نہیں مالت حضور پر تو پتھر برسا دیا گیا نا حضور کی دو بیٹوں کو طلاق دے دی گئی حضور علیہ السلام پر بکری کی اوجری ڈالی گئی بچہ دانی پھیکی گی معاف کیجئے گا اونٹ کی اوجری لاکے ڈالی جا رہی آپ کی گردن میں چادلہ پیٹ کے پھیچا جا رہا ہے آپ علیہ السلام کو شیوہ بھی طالب میں محصور کیا جا رہا ہے ہم روتی آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کرنے جاتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الودہ کہہ کے ہجرت فرمارے ہیں ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں گزر خدا کی قسم آزمائش مانگنی نہیں چاہئے اگر آئے تو بی بی فاطمہ زہرہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ جب مسائب تمہیں پریشان کرے تو میرے ابباجان صلی اللہ علیہ السلام کوئی آت کر لیا کرو تو شکوہ بھی نہیں ہے کوئی کوئی شکایت بھی نہیں ہے اور سچی بات ہے کہ اللہ کا بڑا احسان کو مشغل اچھا کوئی خوشی کا لمحہ ہے کہ ایسا کوئی مسرد کا لمحہ کہ جب ایسا کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی کامیابی دی ہو کوئی آپ کو کوئی ایسا بس جب اللہ کی توفیق سے کام کے مواقع ملتے چلے جائیں چاہے وہ دروس کے اعتبار سے ہوں چاہے وہ دربیت کے امور کے اعتبار سے اپنی دربیت کے اعتبار سے بات کرو یا یہ جو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا نساب قرآنی جس پر تمام علماء کا اتفاق ہو گیا بارال اسی طرح اسی طرح جب ہمارے بیٹیاں بچے حفظ کر لیتے ہیں یا کسی کا ایک بارہ مکمل ہوتا ہے اسی طرح اپنے ساتھیوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوست احباب میں سے ہیں وہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں دین کی اعتبار سے الحمدللہ یہ ہمارے لئے خوشی ہے یہ ہمارے لئے صدقہ جاری ہے اللہ برکت دے احسر میں ہمارا پرام ہے ایک دو سوالات ہیں ایک سوال یہ ہے کہ 75 سال سے ہم ہم کوش کرتے ہیں ہر وہ شخص جو دین سے محبت کرتا ہے وہ کی خواہش بھی ہے واللہ کے دین کا کلمہ انچا ہوتا دیکھنا چاہتا ہے سفر میں ہیں کیا دیکھتے ہیں کبھی منزل دیکھ پائیں گے دو تین پہلو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بہت سے اہل سناتے ہیں ڈاکسر بھی سناتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آنے والے دور کے لئے راستے کو صاف کر رہا ہوں آنے والے دور تو چھ سادیوں بعد حضور کا دور آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبل تشریف لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں دیکھا لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں دین غالب ہوا ہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے پھر ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ دکھا دے گا ان کو دکھا دے گا ٹھیک ہے لیکن ان کا جملہ بڑا پیار ہے کہ میں تو آنے والے دور کے لئے راستے کو صاف کر رہا ہوں باقی ایک حکایت ہے حکایتیں سمجھانے کے لئے ہوتی کوئی چڑھی ہے کہ خطرہ لائکے ڈال لیتی نا آگ پر پوچھے تم یہ ایک خطرہ ڈال کے کیا عبراہیم علیہ السلام کے لئے آگ جلائے گے اس کو بجا دو گی نہیں بجے گی تو یہ کرنے کی حضورت پڑی تو کہتی میں چاہتی ہوں کہ میرا نام عبراہیم علیہ السلام کے لئے آگ لگانے والوں میں نہیں جھانے والوں میں لکھا جائے تو ایک تو یہ پلے سے میں بان لینا چاہئے کیونکہ میری موت ابھی اگلے سیکنڈ آ سکتی تو میں نتائج کا مکلف نہیں ہوں میں ذمہ دار نہیں ہوں میں محنت کا ذمہ دار ہوں تو میں تو راستہ صاف کرنے میں اپنا حصہ ڈالوں میں آگ کو بجھانے میں اپنا حصہ ڈالوں اس کی مشیعت میں ہوگا رب کی وہ میری نگاہوں کے سامنے دکھا دیکھا دیکھا نہیں تو وہاں میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا اگر ایمانداری سے اپنے حصے کا کام آج کر رہا ہوں انشاءاللہ لیکن ہوگا سر ماشا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بشارتیں واضح ہیں مختلف ہمارے علماء نے پیش کی ہیں قیامت سے قبل پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ اور بعض احادیث کا حاصل ہے کہ یہ مشرق سے فوجوں نے جانا ہے تو ادھر کچھ ہوگا تو یہاں سے فوج جائیں گی نا اس ہونے میں آج ہم نے حصہ ڈالنا ہے کیوں وہ تو کام ہوگا ہم نہیں رہیں گے ہم اگر ابھی چلے گے تو اللہ کے سامنے اپنے کیا معذرت پیش کریں گے ہم اپنے حصہ ڈال دیں گے شیخ صاحب آخری سوال کہ پیغام ٹی وی کے ناظرین آپ مجھے تشریف لائے ہیں ہم بڑی خوشی ہے کہ آپ نے وقت دیا بڑا تفصیلی وقت دیا یا مجھد بھی کیا پیغام ٹی وی کا اس پورامے بھی شامل ہوئے بلکہ ہم آپ سے یہ درخواب میں اونر بھی کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی باقاعدہ وقت دیں کہ ہم آپ کو جو ہے اپنے اور ہم کسی ریل جائے وہ ہم آپ کے یہاں پر چلے پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لئے کوئی پیغام ایک ذرا لائٹر نوٹ بھی ایک بات ہے کہ آپ نے فرما آپ ہمیں وقت دیں تو ہمارے گھر والی بھی ہی کہتے ہیں کوئی وقت دیا گا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے بارت کوشش ہے کہ جہاں بھی ہم مقصد ساتھی ہوں اور جن کے ساتھ کوئی تعاون کی صورت بن سکتی ہے وہ ہم کریں انشاءاللہ ایک بات دوسری بات ہے کہ پیغام ٹی وی کے تعلق سے پیغام یہ کہ خوش ہوئی ماشاءاللہ اور جتنے پروفیشنل انداز میں اور جتنے آپ بھیوں کہیے کہ جو بھی اس وقت کی ٹکنالوجی کا تقادہ ہے کہ اس کو یوٹلائز کر کے اچھے انداز سے احسن انداز سے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی جائے ماشاءاللہ خوشی ہوئی آپ کے پروگرام کے بارے میں معلومات کر کے اور جو بھی یہاں پہ گیجرٹس اور ساری ایکیپنٹس بغیرہ کو دیکھ کر اور وہ جو بات ہے ہم خیر امت ہے تو خیر امت کو بہترین پیغام کو بہترین انداز سے بھی پیش کرنا چاہیے اس اعتبار سے ماشاءاللہ پیغام ٹی وی کی اچھی محنت ہے اور کوشش ہے اور یہ بھی کہ ایک اچھی کوشش یہ ہے کہ مصدقہ مستند مواد آگے جائے علمی اختلاف ہو جانا ایک علقشہ ہے لیکن بات مستند جائے مصدقہ جائے اس کے اعتبار سے ماشاءاللہ علماء کی ٹیم یہاں پر ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں شریعہ کمپلائنس کے اعتبار سے اس کو آئیڈٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک اچھی بات یہاں پر دکھائی دی اور ماشاءاللہ مجھے آپ نے پورا وقت دی الحمدلہ میں نے ساری دل کی باتیں رکھ دی ہیں آپ کے سامنے تو یہ آپ کی وسط قلبی ادارے کی وسط قلبی کی علامت بھی ہے اور ماشاءاللہ کیونکہ انٹرنیشنل ایکسپوزر آپ کے پاس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین تو یونیورسل ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم احسن طریقے پر اللہ کی دیوی توفیق کو استعمال کر کے وسائل کو استعمال کر کے یہ بلاغ کا جو یہ حق اس سطح کا ہم ادا کر سکیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جو تعاون ہوگا وہ بھی انشاءاللہ موجود تھے ہمارے ساتھ تھے جناب شیعہ الدین شیخ صاحب امیرتنظیم السلامی ناظرین میں نے آئیتیں جتنے پورٹکاست کی ہیں مجھے آج بڑی خوشی بھی ہو رہی اور بڑا اس مزہ بھی آیا کہ دین کو سمجھنے سمجھانے کا اتنا بلیگ انداز اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی زندگی میں بلکتا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق اتا فرمائے کہ دین کا یہ کام آگے سے آگے بڑھے اور ایسی شخصیات جو دین کے لیے کوشش کر رہی ہیں اللہ کے دین کو کلمے کو اجا کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے اور پیغام ٹی وی کا جو ایک مشن ہے اس میں بھی ہمیں کام جا فرمائے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پوڈکاست ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ یا ظلام اللیل یا کفی ما سکی